منارہ چوپڑا کو آیا مناوہ فارخی اور آئیشہ کی حرکتوں پر گصہ اورا جو کی بہت ہی کیوٹ ہے لوگ اس کو بہت زیادہ پیار کر رہی ہیں اور گھر کے اندر بھی اورا کو بہت زیادہ پیار مل رہا ہے پر آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہے یا نہیں کی ہے پر میں نے تو کی ہے کہ آئیشہ جب سے آئی ہے منارہ کو صرف اکیلے کرنے میں لگی ہوئی ہے اور وہ منارہ کو اکیلے کرنے میں کامیاب بھی ہو گئی ہے اور منارہ کے ساتھ اس نے کل رات کو بڑی والی لڑائی تک بھی کر لی ہے جہاں پر بگ بوس ہمیں لڑائی اور اس لڑائی سے جڑی ہوئی کوئی بھی سیچویشن دکھانا سنانا چاہتے نہیں ہے کیونکہ ان کے لیے یہ چیز یہ کانٹنٹ بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے پر یہ تو بگ بوس ہے اور میں میں ہوں میں بہت جلدی وہ سب چیزیں نکال کے آپ کے سامنے لے کے آؤں گی چاہے لائی فیڈ بند ہو چاہے کچھ بھی ہو تو اورا کو جو ہے ڈانس سکھا رہی ہے جو چیز منارہ کرتی تھی اورا کو ڈانس سکھاتی تھی اورا کو کیوٹ کیوٹ ہرکتے کرتی تھی اورا کے ساتھ کچھ ڈانس کرتی رہتی تھی وہ چیزیں جو ہے خود اب آئیشہ کر رہی ہے اورا کے ساتھ کوپی کر رہی ہے پوری کوپی ہے پوری ہے یہ آئیشہ پوری کی پوری کوپی ہے پر وہاں پر گصہ مناور کے اوپر اس لیے آیا کہ جب وہ اورا کو سکھاتی تھی تب کتنی بار بھی منارہ بلاتی تھی مناور کو تو مناور اپنے ہی اس میں بزی رہتے تھے بٹ اب آئیشہ ہے آئیشہ کر رہی ہے تو بیچ بیچ پی آنکہ خود بھی ڈانس کر رہا ہے اورا کے ساتھ اورا کو سکھا رہا ہے تو اس کے اوپر غصہ آیا ہے اب یہ بات رہے گی تو بھائی کہ وہ تو اس کو پیار کرتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی بول سکتے ہیں بٹ میں ایک بات بات بتا دوں کہ منارہ کو آخر کار اس چیز پہ غصہ کیوں آ رہا ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ منارہ جو ہے وہ ایک دوست ہے اور وہ دوستوں کے لئے کافی زیادہ possessive ہے اور رہی بات آئیشہ کی آئیشہ مناور ایک ریلیشن میں تھے جس کو close up مل گیا تھا بٹ اب وہ کسی بھی ریلیشن میں نہیں ہے committed نہیں ہے مطلب کی اب بھی وہ دوست ہے تو اس دوست کے ساتھ الگ behavior مناور کا اس دوست کے ساتھ الگ behavior وہ چیز جو ہے منارہ کو کھائی جا رہی ہے میں بولوں گی بھائی ویکنڈ کے بار پر بہت زیادہ clarity مناور فاروقی کو ملنے چاہیے کیونکہ اگر ایسا ہوا نا تو بھائی یہ سیزن نا پورا پلٹنے والا ایسی کے ساتھ میں لیتیو ساسد نمشکار